ہلو دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے محمد عظیم امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم سیکھنے والے ہیں گولڈ سونا خریدنے کی عربی مطلب سونا جب وہ خریدنے جاتے ہیں کسی بھی دکان میں گولڈ کی دکان میں تو عربی میں کس طرح سے بات کریں کتنی چھوٹ ہے یا پھر کتنا گرام ہے یا ایک گرام کتنے کا ہے یا مطلب پانچ گرام سونے کا بسکٹ جو کچھ بھی اس ویڈیو میں ہیں گلے کا ہاں اور کان کی والی وہ سب میں نے بتایا ہے تو اب لوگ ویڈیو میں پلیز لاشتک بنے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں کچھ کومنٹ کے جواب دوں گا اسی ویڈیو میں جو ہمارے کومنٹ میں آیا تھے وہ بھی شامل کرنا ضروری ہے لیکن اس میں بھی بتاؤں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویشٹ ہے پلیز ویڈیو کو ابھی سے ایک لائک کر دیں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ہول کر دیں تاکہ اسے ہی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو پہلے سوال کے جواب دیتے ہیں کومنٹ میں جو سوال آئے تھے میں اس نام سب کا نہیں لوں گا بس جواب دوں گا جس کا بھی ہوگا کومنٹ کر کے ضرور بتائے میں نے یہ نہیں کیا اگر آپ بولنا چاہتے ہیں کسی کو کہ میں نے یہ نہیں کیا تو عربی میں بولیں گے اس کو اور مجھے پتہ نہیں آپ بتانا چاہتے ہیں عربی میں کہ مجھے پتہ نہیں تو بس اتنا بول سکتے ہیں مارف مارف مجھے پتہ نہیں مارف مجھے پتہ نہیں اور میں واپس آتا ہوں میں واپس آتا ہوں تو اس کو عربی میں بولیں گے انا ارجعی میں واپس آتا ہوں انا ارجعی یا پھر میں آ رہا ہوں اگر آپ بتانا چاہتے ہیں کسی کو کہ میں آ رہا ہوں یہ میں واپس آتا ہوں یا کل ہی کومنٹ آئے تھا تو میں آ رہا ہوں اس کو جو عربی میں بولیں گے تو آنا ای جی اب ہم بات کرتے ہیں سونے کے بارے میں گولڈ کے بارے میں جس کی مین ویڈیو ہے تو گولڈ جو ہم شروعات کرتے ہیں کہ اگر آپ مطلب گولڈ کی دکان میں جاتے ہیں اگر آپ کو چاہیے ایک انگوٹھی تو انگوٹھی کے بارے میں اگر آپ کو پوچھنا ہے تو بولیں گے مجھے ایک انگوٹھی چاہیے عربی میں بولیں گے ابغا خاتم ابغا خاتم خاتم بولتے ہیں انگوٹھی کو ابغا مطلب چاہیے تو ایک مجھے کنگوٹھی چاہیے تو آربی میں بولیں گے ابغہ خاتم ابغہ خاتم ٹھیک ہے اور کان کی بالی جو کان کی بالی ہوتی ہے اگر وہ چاہیے آپ کو میں نے صرف اس کا نام لکھا ہے اگر آپ کو چاہیے تو ابغہ لگا سکتے ہیں ابغہ کیا بولیں گے اس کو آربی میں لٹکنے والا بولتے ہیں جو لٹکتا ہے تو اس کو بولیں گے ابغہ حلقون عادن یعنی مجھے کان کی بالی چاہیے آپ سامنے دیکھیں گے اس کو بھی اشارت سے بتائیں گے تو وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں اور اس کے بعد میں گلے کا ہار جو گلے کا ہار ہوتا ہے اس کو عربی میں بولتے ہیں قلہ دا اس کو عربی میں بولیں گے قلہ دا اب اس میں اگر آپ کو چاہیے تو آپ بس بول سکتے ہیں ایبگا قلہ دا یعنی گلے کا ہار چاہیے اور اگر آپ کو دیکھنا ہے تو بس اتنا بول دیا ایبگا شب بس آدھا کم سعار کم فلوس یا پھر مجھے فوٹو ایبگا سعر ایسے بول سکتے ہیں یہ میں نے لکھا نہیں میں نورمالی ایسے بتا رہا ہوں اور اس کے بعد میں کتنے گرام اگر صرف گرام پوچھنا ہے کتنے گرام مطلب یہ کتنے گرام کا ہے وہ الگ ہے لیکن صرف جو گرام کو کیا بولتے ہیں عربی میں اس کو عربی کو مطلب گرام کو جرام ہی بولتے ہیں کتنے کا مطلب کم جرام ٹھیک ہے کم جرام کم گرام یا پھر کم جرام دونوں طریقے سے بول سکتے ہیں اور اس کے بعد میں ایک گرام اور نو ملی محلی جی ایک ہنگوٹیا آپ نے خرید دی ایک زمپل کیلئے ایک گرام میں نہیں لگایا ہے اس کے آگے جو دو تین چار پانچ جو بھی ہوگا اگر آپ کو نمبر نہیں آتا ہے عربی میں بولنا تو آپ جو ہے ہمارے ویڈیو میں مطلب چینل کے پلیلسٹ میں جائیے وہاں پر پانچ ویڈیو جو ہے عربی کی ایک سے لے کر پانچ دار تک ہیں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں تو ایک گرام اور نو ملی کو عربی میں بولیں گے واحد جرام و تیسار ملی گرام کو گرام ہی بولتے ہیں چاہے جرام بول دیں گے تو واحد جرام و تیسار ملی یعنی ایک گرام و تیسار ملی تو ایک گرام کی قیمت کتنی ہے اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں پیسہ کی ایک گرام کی قیمت کتنی ہے تو ایک گرام کی قیمت جو آپ کو پوچھیں گے تو عربی میں اس طرح سے پوچھیں گے کم سعار لجرام واحد کم سعار کم کم مطلب کتنا کتنی کتنے اور سعار کم مطلب ہوگا پرائز جرام لجرام یعنی گرام واحد ایک ٹھیک ہے کم سعار لجرام واحد ایک گرام کی قیمت کتنی ہے اس کے بعد میں ایک گرام ایک سو پچاسی ریال ایک گرام ایک سو پچاسی ریال یعنی اب اگر دکان والا بتا رہے کو کہ ایک گرام ایک سو پچاسی ریال کا ہے تو عربی میں اس طرح سے بولے گا جرام واحد جرام واحد یعنی گرام ایک میہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ سمجھانے کے لئے آپ کو باقی اس کا جو ریال عقہ پوریز ہوگا وہ کچھ الگ ہی ہوگا ٹھیک پیس کے ساتھ میں میں اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ٹیک کے ساتھ میں تو ابن بولیں گے مہ بالالب میںには درائیب ہوں رہman اور مطلب بولیں گے ؟ قائد رہاب یا تکس کے ساتھ میں یا پھر ٹیکس کے بغیر ؟ ۔ اپ جیسے پوچھیں گے تصلی بہبر کرنے درائیب ۔ اس طرح سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹیکس کے ساتھ میں یا پھر بغیر ٹیکس کے یا پھر ٹیکس کے بغیر یا ٹیکس کے بینہ کسی بھی طریقے سے بول سکتے ہیں تو اس کو بولیں گے بدون درائب بدون درائب یعنی بینہ ٹیکس کے یا بغیر ٹیکس کے اور اس کے بعد میں اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ٹیکس کے ساتھ میں ایک گرام کی قیمت کتنی ہے ٹیکس کے ساتھ میں دوستو میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو اس طرح سے کوئی نہیں سمجھائے گا پھر بھی آپ لوگ پوری ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں اب یہ کومنٹ آیا تھا کہ گولڈ کے اوپر ویڈیو بنا ہے اس لئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اگر آپ تک ویڈیو پہنچتی ہے جس نے کومنٹ کیا تھا تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو آپ کو کسی لگی رہے گا تو ٹیکس کے ساتھ میں ایک گرام کی قیمت کتنی ہے معاف کرنا تو خراف شگلے میں تو ٹیکس کے ساتھ ایک گرام کی قیمت اس کو عربی میں بولیں گے معدرائب جرام لکھا عربی میں لیکن بولتے ہی گرام ہیں ٹھیک ہوں آہ کم سا گرام واحد معدرہ گرام واحد کم سا ٹھیک سونے کی قیمت کتنی ہے مان لیجے آپ کو اس طرح سونا خریدہ یا آپ اپی اپی ڈائرے پہنگے نہیں خریدہ تو ابھی آپ پہنگے اگر اس سے نورولی پوچھنا چاہتے ہیں کہ سونے کی قیمت کتنی ہے تو اس کو عربیں بولیں گے کم سعر الدہب کم سعر الدہب ٹھیک ہے کم سعر الدہب یعنی سونے کی قیمت کتنی ہے کم کم طلب کتنا سعر کم طلب benefits拿ahl پرائیز اور دہب دہب بولتے ہیں سونے کو تو کم سعر الدہب کم سونے کی پریس کتنی ہے ٹھیک ہے سونے کی قیمت کتنی ہے اس کے بعد میں اگر آپ بسکوٹ خریدنا چاہتے ہیں جو بسکٹ آتا ہے ساتھ میں ساتھ میں کیا مطلب الگ سے خریدنا پڑتا ہے میں بتا رہا ہوں بیڈیو میں کہ آپ بسکوٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو بسکوٹ لینا ہے اور بسکوٹ کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو عربی میں مجھے پوچھیں گے اس طرح سے بھی پوچھ سکتے ہیں تو مان لیجیے ایکزامپل کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ پانچ گرام ایک ہزار دو سو کا ہے ایکزامپل کے لیے بتا رہا ہوں پرائز کتنا ہوگا ریال وہ مجھے نہیں پتا ہے ٹھیک ہے میں بس آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کو آر بھی پتا ہو جائے بات کس طرح سے کریں وہ میں بتانا چاہتا ہوں تو پانچ گرام ایک ہزار دو سو کا ہے اگر اس طرح سے وہ آپ کو بتاتا ہے مطلب وہ ہندی میں تو بولے گا نہیں بولے گا عربی میں لیکن ہندی بھی لکھنا ساتھ میں آپ کو سمجھانے کے لئے ضروری ہے کیونکہ ڈائریکٹ اگر صرف عربی عربی بولوں گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو پانچ گرام ایک ہزار دو سو کا ہے تو عربی میں بولیں گے خمسا گرام الف ومیتین خمسا گرام الف ومیتین خمسا مطلب پانچ گرام الف ومیتین یعنی ایک ہزار دو سو کا الف کا مطلب ہزار ہوا کا مطلب اور ہزار کا میتین کا مطلب دو سو میتین یا پھر میں تین بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے میتین میں نے لکھا ہے تو پانچ گرام الف وخ پانچ گرام مطلب خمسا گرام الف ومیتین ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اگر آپ چھوٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس پر چھوٹ کتنی ہے اس پر چھوٹ کتنی ہے جو آپ نے خریدا یا پھر جو خریدنے والے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس پر چھوٹ کتنی ہے یا پھر اتنا بھی پوچھ سکتے ہیں کتنی چھوٹ ہے ٹھیک ہے تو عربیوں بولیں گے کتنی چھوٹ ہے کتنی ریایت ہے تو عربیوں بولیں گے کم خسم کم کا مطلب کتنی ہے کتنا کتنے اور خسم کا مطلب ہوتا ہے چھوٹ، ڈسکاؤنٹ two ٹھیک ہے تو اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس پر چھوٹ کتنی ہے یا کتنا ڈسکاؤنٹ ہے اس پر تو عربی میں اس کو جو اسی طریقے سے بولیں گے کہ کم خسن کم خسن ٹھیک ہے اب اوپر جو میں نے کچھ جملے مطلب کچھ سوال کے جواب دیا ہے اس کو اب تو چلو فیلال میں لاشٹ میں بتا کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے آپ لوگوں نے اگر پوری ویڈیو دیکھیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ لوگ کومنٹ بھی نہیں کرتے ہیں ویڈیو کو بھی لائک نہیں کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں پلیس اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیا کریں اپنے فیس بک پر یا جو ہے واتسہ پیمو پر جو بھی ہے جیسے اور لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں جن کو عربی نہیں آتے ان تک یہ ویڈیو پہنچے یہ کیا میرے چینل کی ساری ویڈیو پہنچے اور سب لوگ جو ہے فائدہ اٹھا سکیں نا میں ہر چینل میں بولتا ہوں پلیس چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو لیکن آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہو لیکن جو میرا بولنے کا فرض ہے وہ میں بولتا رہتا ہوں تو آج کی ویڈیو یہیں پر سمافت ہوتی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بیول کر دیں تاکہ ایسے ہی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو میں ملتا ہوں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کا ساتھ میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ